سلام علیکم دوستو میرا نام ہے بکاس ساہی اور آپ دیکھ رہے ہیں True Tech Affairs دوستو آج ہم انباکس کرنے والے ہیں Huawei کے میٹ ٹینل لائٹ کو دیکھیں دوستو کافی زیادہ تگڑا مقابلہ ہے اس فون کا Oppo GF5 سے Infinix کے 05 سے اس کے علاوہ Samsung Galaxy J7 Pro اور Xiaomi کے Mi A1 سے تو دیکھتے ہیں دوستو یہ چاروں پانچوں جو فونز ہیں یہ آتے ہیں 30,000 کی رینج میں ہی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ فون کی سر تک اور اس فون کی ایک جو حاصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے چار کی امراض اور اس کے علاوہ 18 is to 9 ریشو جو کہ اس وقت کافی زیادہ اندھ ہے یہاں پر ہمیں اس میں دیکھنے کو ملے گی 18 is to 9 ریشو جو کہ ایک ٹرنڈنگ فیچر ہے اور یہ فون اس ٹرنڈ کو اس رینج میں جو ہے وہ سب سے پہلے لے کر گیا ہے تو اس کو کرتے ہیں آج انباکس اور دیکھتے ہیں کیا پیکج ملتا ہے ہمیں اس فون میں دیکھنے کو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے میں آپ کو ریکمینٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ جب بھی میں اپنی اگلی ویڈیو لے کر کے ہوں تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے سب سے پہلے دوستو یہاں پر اگر باکس کی بات کروں تو باکس پر بلکل بھی کچھ بھی اسی کی جو ہے وہ کسی قسم کی سپیسیفکیشن جو ہم مینشن نہیں ہے بس یہاں پر لکھا ہوا ہے سکسی فور جی بی سٹوریج اور کلر مینشن ہے اس کا اور فور جی بی ریم تو دوستو ویڈاوڈ بیسٹ گینن ٹائم کھولتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا ملے گا دوستو بائدہ ہوئے یہ موبائل جو ہے اس کی آف لائن اگر بات کروں یا آن لائن بات کروں تو ہر صورت میں جو ہے یہ موبائل تھرٹی تھوزمٹہ پاکستان میں بک رہا ہے یعنی کہ تیس ہزار کا لیکن یہ موبائل میں نے فرنس موبائل سے آلکورٹ سے لیے ہے جن کا موبائل نمبر میں آپ کو مینشن کر دوں گا اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں جنہوں نے کہ مجھے یہ موبائل فون دیا ہے اٹھائیس ہزار نو سور پے میں اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ یہ موبائل جو ہے وہ کیش آن ڈلیوری پہ اٹھائیس ہزار نو سور پے میں ڈلیور کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں تو ان کا موبائل نمبر مینشنڈ ہے یہاں پر دوستو یہاں پر سیمی جیکٹر ٹول کے بعد ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے موبائل فون تو اس موبائل فون کو میں باہر نکالتا ہوں ایتھنگ یہ ٹیپ سے شاید جڑا ہوا ہے اس سے مطلب اچھا اوکے تو دوسٹ نہیں جو اچھا تو یہاں سے ٹیپ کو اپن کرتا ہوں یہاں سے اس ریپر کو اپن کرنے کے بعد موبائل فون آجائے گا ہمارے سامنے دوسٹو یہاں پر تینوں کلر ہی ایفیلیبل تھے بلیک گولڈ اور جو بلو لیکن میں نے جو بلیک کو پرفر کیا تو موبائل فون کو بوٹ اپ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جتنگ دیا تک موبائل فون بوٹ اپ ہوتا ہے ہم اس کی اسسیسریز کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ یہاں پر کیا دیکھن ہے اوکے تو دوستو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ کیس مل لے گا جو اس کا ہے تو یہ کافی اچھا سٹیپ ہے ہواوے کی طرف سے کیونکہ جو نہیں موبائل ہوتے ہیں ان کی سیسریز آنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ مینویل بک کا ہمارا ہمارے ساتھ کیا کام ہم ہوگی اوکے تو دوستو اس کیس کو ہم دیکھتے ہیں اوکے تو دوستو یہ کیس جو ہے یہ کافی ٹف ہے ہی وہ ریگنور والا جو مطلب کہ ربر کیس ہوتا ہے وہ نہیں ہے بلکہ یہ سولد پلاسٹک کا کیس ہے اوکے کیس کو ہم رکھتے ہیں ایک سائٹ پہ اور اس کے علاوہ ہمیں کیا ملے گا اوکے پھر دوستو یہاں پر اس باکس میں آئی تھنگ کے ہینڈ فریز اور مائکرو یو ایس بی کیبر اور چارجر رہا ہوں گا دوستو یہاں سے کھولنے کے بعد ہمیں اوکے تو یہ رہا ہمارا چارجر اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ فون ہو رہے یار دوستو میں ہیڈ فون کو دیکھتے بہت زیادہ ڈسپونڈ ہوں گے یہاں پر ہمیں جو ہے وہ ان ہیڈ فون نہیں دیکھنے کو ملیں گے بلکہ وہی پرانے جو ہے ویڈاوڈ بوفرز جو ہے ہم ہیڈ فی دیکھنے کو لیں گے کیبل بھی یو ایس بی ٹو پائنٹ زیرو ہے تو یہ یو ایس بی ٹو پائنٹ سیرو کو سپورٹ کرتا ہے حالانکہ شاومی کا می اے ون جو ہے چارجر کو دیکھ لیتے ہیں چارجر جو ہے اوکے تو دوستو یہ فاسٹ چارجن کو بھی سپورٹ نہیں کرتا یہ ریگولر وہی فائی بولٹ اگر آپ دیکھ سکیں تو ای ڈونٹ تینس ہوگا آپ دیکھ سکیں کہ کیمرے کو میں زوم کرنے ہی کچھ کر رہا ہوں لیکن یہ فائی بولٹ اور ٹو پائنٹ زیرو جو ہے وہ ریگولر جو ہے وہ چارجر ہے فاسٹ چارجن کا سپورٹ ہمیں یہاں پر دیکھنے ملے گا اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پر آپ کو یو ایس پی ٹو پنٹ زیرو ہی دیکھنے کو ملتی ہے حالانکہ شاوی می اے ون میں جو کہ اس کا ایک قسم کا جو ہے کمپی ٹیٹر ہے وہاں پر اسی پرائس میں ہمیں یو ایس پی ٹائپ سی کے دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ایک قسم کا ایک نیکس جنریشن ہے دوستو فون کو میں سیٹ اپ کرتا ہوں تک تک آپ اس کی کنفیگریشن کو دیکھیں تب تک میں فون میں اپنی انفیرمیشن ڈال کے فون کو کرتا ہوں پراپر بوٹ اپ تو دوستو سپیسفکیشن ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سکرین کی تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گی 5.9 انچیز کی 18 is to 9 ratio کے ساتھ فل ای ڈی پلس ائی پی جو دو میگا پکسل پر ہے جو ہے اس کا سپورٹیم لینس تی 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 سو چالیس ای میچ کی ہمیں یہاں پر بیٹری ملے گی اور یہاں پر جو چپسٹ یوز ہو ہے وہ ہے کرن ہواوے کا اپنا ڈیزائن کیا واپ ٹاک اور پروسیسر چپسٹ کرن سکس فائن دوستو بات کریں گر یہاں پر اس کے ڈیزائن کی تو یہاں پر ہمیں دیکھ رہا ہم کلتا ہے مونو سپیکر اور یو ایس بی 2.0 ریگولر یو ایس بی ٹائپ سی نہیں ملتی ہے ہمیں یہاں پر 3.5 ایمو ہیڈ فون جیک اور یہ ہے مایکرو فون تو نیچے پہ کی سائٹ پہ ہمیں یہی دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ اس سائٹ پر ہمیں کچھ بھی نہیں دیکھنے کو ملتا ہے صرف یہاں پر جو ہے وہ سیم ایجیکٹر ہے سیم ایجیکشن ہے اور دوستو یہاں پر ایک بات یہاں پر میں نے دیکھی ہے کہ یہاں پر اس کی سکرین پر پہلے ہی سکرین گارڈ جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور بس پہلے سے لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو سیم ہے یہ ہائیبریڈ سیم ہے اور اوپر کی طرف میں دیکھنے کو ملتا ہے ایک سیٹوری نائس کینسلیشن مائک اور والیم راکرز والیم اپ ڈاؤن اور پاور بٹن ریگولر اور دوستو ڈیول کیمرا ہے اس کے ریئر میں اور ڈیول کیمرا ہی میں ملتا ہے اس کے فرن پر بھی تو کافی بڑی آئی ڈیزائن ہے سکرین جو نائی ریشو میں اور اس کا جو فنگرپرنٹ سنسر ہے اسے ہم ٹیسٹ کریں گے کہ کس طرح سے ابھی تک میں نے اسے سیٹ اپ تو نہیں کیا اور دوستو یہاں پر جو ہے یہ کافی انٹریسنگ چیز ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو ورنٹی ہے وہ کلیم نہیں ہوگی اگر آپ نے اس ٹیکر کو اتار دیا تو کنزیومر رائٹ کو برگرا رکھنے کے لیے آپ کو اس ٹیکر کو نہیں اتارنا ہے اس کے لیے ہوا ہے کی برینڈنگ ہے اس کے پیچھے اور بس یہ ہی ہے اس کے ڈیزائن میں انہیں اینڈ فیل کافی اچھی ہے دوستو پکڑنے میں کافی جو ہے وہ تگڑا لگتا ہے یہ فون تو دوستو ہائیبرٹ سیم سلوٹ ملتی ہے میں یہاں پر تو میں یہاں پر آپ کو دکھا دوں کہ یہ ہائیبرٹ سیم سلوٹ ہے یہاں پر یہاں تو ہم آپ جو ہے ایک سیم کو یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں ایک مایکرو ایس ڈی کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو چلانی ہے دونوں سیم میں تو آپ مایکرو ایس ڈی کارڈ کو یوز نہیں کر سکیں تو بس یہ ہی ہوتا ہے ہائیبرٹ سیم سلوشن تو اس میں بھی یہی دیا گیا ہے ہائیبرٹ سلوٹ ہے جو کہ کافی سیڈ ہے مجھے نہیں پتا کہ موائل کامپنیز کیوں اس ٹرک کو یوز کرتی ہیں یا تو اسے پراپر ڈیوال سیم فون ملنائی کارڈ سلوٹ لگائیں یہاں پھر جو ہے اس کو بس ایک سیم والا فون نے دے ایک سیم اور مایکرو ایس ڈی کارڈ تو دوستو ایٹین اسٹو نائی ریشنو میں دیکھنے کی ملتی ہے یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین جو ہے کافی وائید ہے 5.9 انچز کا سکرین ہے فون ہاتھ میں بلکل بھی بڑا نہیں لگ رہا ایسا ہی لگ رہا ہے جیسا ہم نے 5.2 انچز کا فون پکڑا ہوا ہے تو 5.9 انچز سکرین سائز وہ ہی ہے فون کا لیکن سکرین کی سائز کو بڑھا دیا گیا ہے دوستو یہاں پر اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر میرے حال میں ملٹی ٹاسکنگ جو جو ایپ براہر ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے سکرین میں ہواوے یہاں پر اپنی سکرین یوز کر رہا ہے یہاں پر آؤٹ آف دو باکس تو ہمیں نگٹ ملتا ہے لیکن یہاں پر ہواوے کے اپنی سکین ہے جسے ایموشن یو آئی کا نام دیا جاتا ہے دوستو اس میں کافی زیادہ پری انسٹالڈ اپس بھی ہیں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شیٹس وغیرہ اور اس طرح جو پری انسٹالڈ اپس ہیں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا اس کو کہ کیا ہمیں نرمو کر سکتے ہیں یا نہیں تو ابوٹ فون میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایموشن یو آئی اور یہاں پر دیکھیں دوستو یہاں پر سکسٹی فور جی بی میں سے ہمیں جو ہے وہ فورٹی ایٹ جی بیس جو ہے وہ آوٹ آف تا باکس جو ہے وہ فری مل جاتی ہے اور اس کے بعد دوستو یہاں پر اس کی ریزولیشن ہے وہ ہے ٹین ایٹی اس ٹو ٹونٹی ون سکسٹی کیونکہ یہ ایٹین اس ٹو نائی ریشو کا فون ہے تو یہ فل ایڈی پلس اور یہاں پر دوستو ہمیں اوکی تو یہاں پر ہمیں ابڈ آور مل جائے گا تو یہ کافی اچھا ہے جو ویسے تو ہمیں ابڈ آور ملتا نہیں ہے لیکن ہم مینوالی جو ہے سیٹنگ میں جا کے اسے انیبل کر سکتے ہیں دوستو اس فون کے بارے میں اگر یہ اس کی جو پری انسٹالڈ اپس ہیں جی ہاں دوستو ہم انہیں ان انسٹال کر سکتے ہیں تو میں یہاں با ڈیٹیلز کے ساتھ دوستو اس کے فنگرپرنٹ سکینر کے حوالے سے اس کے دوسرے فیچرز کے حوالے سے جو ہے وہ ویڈیو لے کر گیا ہوں گا جس میں کہ آپ کو میں اس کے مزید جو ہے ڈیٹیلز بتاؤں گا دوستو اگر تو آپ کے لئے یہ ویڈیو کسی بھی طرح سے ہلپ رو رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں میرے اس چینل کو سبسرائب ضرور کریں تاکہ جب میں اپنی اگلی ویڈیو لے کر کے ہوں تو آپ کو اس کا نوڈیوکیشن مل جائے سب سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو یہاں پر ایک دو فوٹو کیپچر کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر کچھ ٹیکس لکھا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ جو ہے وہ ڈیٹیلز کو جو ہے وہ کیپچر کرتا ہے دوستو آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا میں یہاں پر اس کا جو ہے وہ ڈیڈیٹیٹڈ کیامرہ ریویو اور اس کے علاوہ گیمنگ ریویو اور اس کے پروز اور کانز جو ہیں کچھ تو میں نے آپ کو یہاں پر بتایا لیکن میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے وہ ایک وڈیو لے کر کے ہوں گا آپ کے لئے جس میں ہر قسم کی ٹیل آپ کو بتاؤں گا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب میرے اس چینل کو سبسکرائب بھول کر لیں اور کمنٹ کر کے مجھے آپ ضرور بتائیں کہ آپ اس فون کے بارے میں کیا کوئیسٹنز ہیں اور کیا کوئیریز ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو اور جڑے رہیے اس چینل کے ساتھ تو ملتا ہوں آپ کو اپنی اگلی وڈیو میں تب تک اللہ